مارننگ پرائیم میں بڑی خبر آپ کو بتا دے ہیں انکم ٹیکس ویباق کی طرف سے کانگریس کے بینک کھاتا فریز کرنے کے معاملے میں ڈلی ہائی کورٹ آج فیصلہ سنا سکتی ہے آئیکر اپیلی پرادی کرن کے فیصلے کے خلاف کانگریس پارٹی نے دلی ہائی کورٹ میں یا چکا لگائی تھی جس پر منگلوار کو سنوائی کے بعد ہائی کورٹ نے فیصلہ سرکشت رکھ لیا تھا دراصل کانگریس پارٹی سے دوہزار اٹھارہ انیس کے بقائے آئیکر کی وصولی کے لیے جاری ڈیمانڈ نوٹس پر آئی ٹی ایٹی نے سٹھے لگانے سے انکار کر دیا تھا اس کے خلاف کانگریس نے دلی ہائی کورٹ میں عرضی داخل کی تھی اور آج اس پر فیصلہ سنایا جا سکتا ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ جو عرضی داخل کی گئی تھی اس پر دلی ہائی کورٹ نے فیصلہ سیف رکھ لیا تھا اور آج اس پر فیصلہ سنایا جائے گا آپ کو بتا دیں کہ کانگریس پارٹی سے دوہزار اٹھارہ انیس کے بقائے آئیکر کی وصولی کے لیے جاری ڈیمانڈ نوٹس پر آئی ٹی ایٹی نے سٹھے لگانے سے انکار کر دیا تھا جس کے خلاف کانگریس نے دلی ہائی کورٹ میں عرضی داخل کی تھی مارننگ پرائیم میں بڑی خبر اور چھتیس سال قرآن آمز کیش میں پور سانسد اور باہوالی نیتا مختار انساری کے خلاف وارانسی کے ایم پی ایم ایل ای کورٹ میں سزا کا اعلان ہوگا دراصل بیٹے کل وارانسی کے ایم پی ایم ایل ای کورٹ نے مختار انساری کو فرضی آمز لائسنس معاملے میں دوشی خرار دیا تھا مختار انساری باندھا جیل سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کورٹ میں پیش ہوئے تھے آج بھی مختار انساری ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ہی پیش ہوں گے آپ کو بتا دیں انیس سو نبے میں اس معاملے میں ایف آئی آر درج کی گئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ مختار انساری نے انیس سو ستہ سی نائنٹین ایٹی سیون میں تتکالین زلادکاری آلوک رنجن اور تتکالین اسفی دیوراج ناغر کا فرضی ہستاکشر کر کے آمز کا لائسنس بنا لیا تھا تو کل اس پر سنوائی پوری ہو گئی فیصلہ سرکشت رکھ دیا دوشی خرار دیا گیا اور آج جو کوانٹم آف پنشمنٹ ہے وہ سنائے جائے گا چھتیس سال قرآنہ آمز کیس ہے جس میں مختار انساری کو دوشی ٹھہرائے گیا ہے آنیوز ایٹین انیو آنننگ پرائیم میں وقت ایک چھوڑے سے بریک کا ہے بریک کے بعد جب لوٹیں گے تو ہمارے ساتھ جڑیں گے ورشت پترکار سمیر چوکاؤں کر جو ہمیں بتائیں گے بی جے بی اور کانگریس کی سیاست میں کیا کچھ چل رہا ہے کہیں مجھ جائے گا دنیا کے سب سے بڑے چناف سے پہلے نیوز ایٹین نیٹ ورک لائکہ دیش کا سب سے بڑا اپنین پرو انکیس راج پانچ سو اٹھارا سنسدیہ سیٹ ایک لاکھ سے زیادہ لوگوں کی رائے دیش کی جنتہ سے سیدھا سمباد اور ان کی رائے ایک سب سے بہ پور بیس چینلز سولہ ویب سائٹس پر اب تک نہیں ہوا ایسا اپنین پرو نیوز ایٹین میگا اپنین پرو شام 6 سے رات دس بجے تیرہ اور چودہ مارچ صرف نیوز ایٹین انڈیا پر تیرہ اور چونہ جوندددد 확진 این پرو وہ تیرہ mooi خود مع دن یوز ایٹی你要ٹ اور چیرگوز اس��를 موسیقی